اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے تھم نیل پہ میں نے اسی لئے بقائدہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ مردوں کے لیے ہے یہ خواتین کے لیے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے ویاغرہ ویاغرہ کیا ہوتا ہے کہ ویاغرہ بنیادی طور پر ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے اور جو گولی ہے یہ پچاس میلی گرام اور سو میلی گرام میں ملتی ہے اور یہ مرد استعمال کرتے ہیں مرد کس لیے استعمال کرتے ہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن یہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے اور مردانہ کمزوری آپ کہہ سکتے ہیں یا وہ لوگ جن کو دواجی تعلقات میں کافی زیادہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے یہ دوائی بنی ہے اس کا جو ویاغرہ کا جنرک نام ہے وہ ہے سلڈینافل سٹریٹ اس کو ہم کہتے ہیں سلڈینافل اب جو سلڈینافل کام کیسے کرتی ہے اس ویڈیو میں پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے کہ ویاغرہ جو استعمال کرتے ہیں سلڈینافل جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ کام کیسے کرتی ہے بنیادی طور پہ ہمارا جو آرگن ہوتا ہے اس کے دو بڑے تین ہوتے ہیں اس کے مسلس لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے دو بڑے مسلس کی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کارپورا کیورنوزا کارپورس ہوتا ہے ہمیشہ یعنی کہ باڈی کو کہتے ہیں کیورنوزا کیا ہے کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں سائنسز بنے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیورنوزا تو بنیادی طور پہ جب بھی ایریکشن ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز سوچیں گے جب کوئی چیز دیکھیں گے جب فرض کریں گے اور یا پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے ازواجی تعلقات میں جب آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کا جسم میں دو سسٹم ہوتے ہیں ایک پیرا سیمپتیٹک سسٹم ہوتا ہے ایک سیمپتیٹک سسٹم ہوتا ہے جس کا کنٹرول دماغ سے ہوتا ہے پیرا سیمپتیٹک سسٹم کی وجہ سے ایریکشن ہوتی ہے اور سیمپتیٹک سسٹم کی وجہ سے ایجیکولیشن ہوتی ہے اس کو ہم عام جو میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں کہتے ہیں پوائنٹ اینڈ شوٹ پوائنٹ پی پیرا سمپتیٹک اور شوٹ یعنی جیکولیشن سمپتیٹک سسٹم تو جیسے ہی پیرا سمپتیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ خون کی نالیوں میں نائٹرک آکسائیڈ کو بڑھاتا ہے نائٹرک آکسائیڈ جو ہے وہ کچھ ایسی انزائم کو بڑھاتی ہیں جن کا میں نام ابھی نہیں لگوں گا وہ ٹیکنیکل ہو جائے گا جن کی وجہ سے سی جی ایم پی نامی ایک پروٹین اس جگہوں پہ بڑھ جاتی ہے اب وہ جو سی جی ایم پی ہے یہ بھی پروٹین ہوتی ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے خون کی سرکولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آرگن میں جس کی وجہ سے ایریکشن ہوتی ہے لیکن جب وہ ایریکشن ختم ہونی ہوتی ہے تو کیسے ختم ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ جو سی جی ایم پی کا لیول اس کے بعد ایک بڑھ گیا ایریکشن ہو گئی لیکن اس کے بعد ایک ہوتا ہے جو سلڈینافل ٹیبلٹ بھی اسی پہ کام کرتی ہے کہ ایک انزائم ہوتا ہے کہ جو انزائم آ کے اس پروٹین کو ختم کر دیتا ہے جیسے ہی وہ انزائم آ کے اس پروٹین کو ختم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ ویگرا کیا کرتی ہے سلڈینافل کیا کرتی ہے کہ یہ اس انزائم کو انہیبٹ کر دیتی ہے یعنی فاسفوڈائی ایسٹیریز فائیو انزائم اس کا نام ہوتا ہے اور فاسفور ڈائے اسٹیریز 5 انہیبیٹر جو ہے وہ ویاغرا ہے یہ سلڈینافیل ہے ویاغرا برینڈ نیم ہے سلڈینافیل جانرک نام ہے پچاس اور ہنڈر ملی گرام کی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ اس کو انہیبیٹ کرتی ہے تو سی جی ایم پی نامی جو پروٹین ہے جو گوانین مونوفائسفیٹ اس کو کہتے ہیں سائیکلک گوانین مونوفائسفیٹ تو وہ بڑی رہتی ہے جس کی انہیسے جب وہ بڑی رہے گی تو وہ سرکولیشن بلڈ کی آرگن میں زیادہ سے زیادہ رہے گی جس کی انہیسی ایریکشن سسٹین رہے گی مینٹین رہے گی اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ ویاغرا کھائی اس نے ایک انزائم کو انہیبیٹ کیا وہ انزائم کیا کرتا تھا سی این جی ایم پی کے لیول کو کم کر دیتا تھا وہ اسے کم نہیں کرنے دیتا جس کی انہیسی سرکولیشن زیادہ رہتی ہے اور ایریکشن ہوتی ہے پہلے تو یہ بات ہم نے دیکھ لی کہ ویاغرا کام کیسے کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ کتنی ڈوز میں لیتے ہیں پچاس میلی گرام کی ٹیبلٹ ہم عام طور پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ایک گھنٹہ پہلے کھا لیں اور اس کا اثر کتنی دیر رہتا ہے چار گھنٹہ رہتا ہے اور کن لوگوں کو یہ نہیں لینی یہ بہت اہم بات ہے وہ لوگ جو دل کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو دل کی دوائیوں میں نائٹریٹ نامی دوائیاں ہوتی ہیں جو خون کی نالیوں کو ڈائلیٹ کرتی ہیں ویزو ڈائلیٹ کرتی ہیں یہ وہی کام ہے جو سلڈینفل یا ویاغرا بھی کرتی ہے ویزو ڈائلیٹیشن کرتی ہے تو خون کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو اگر وہ نائٹریٹ بھی لے رہے ہیں یہ بھی لے رہے ہیں تو ان کا بلڈ پیشر بہت کام ہو جائے گا جس سے ان کے دل کے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ تمام لوگ جو دل کی دوائیاں کھاتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشروع کریں پہلے تب ہی وہ فیصلہ کریں ویاغرا کو ایسلڈینفل کو کھانے کا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں دیکھیں جب ویزو ڈائلیٹیشن ہوتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے فلشنگ ہوتی ہے چہرے کی اور پسینے بھی آ سکتے ہیں اور اس طرح کے عام طور پر اور تھوڑا زکام والی کیفیت ہو جاتی ہے کیونکہ ناک کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ بھی ویزو ڈائلیٹ ہوتی ہیں تو جس سے ناک میں یعنی بندش کا احساس ہوتا ہے نیزل کنجیشن جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ عام سے ہیں اس کے تو اس کا کیا کوئی آلٹرنیٹڈ دوائیو بھی ہے ایک اور برینڈ نیم ہوتا ہے سیاہ لس کے نام سے وہ پاکستان میں بھی ملتا ہے پوری دنیا میں ملتا ہے وہ ٹو پائنٹ فائی ور فائی میلی گرام کی گولی ہوتی ہے ایک سرم ٹو پائنٹ فائی میلی گرام کی گولی کہتے ہیں اس میں ٹیڈالا فیل ہے وہ سلڈینہ فیل تھی یہ ٹیڈالا فیل ہے یہ دونوں کا کام ایک جیسا ہی ہے وہ کم ڈوز میں لینی پڑتی ہے زیادہ دیر تک اس کا اثر رہتا ہے سارا دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثر رہ سکتا ہے اور عام طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کام ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیونکہ یہ ویڈیو بنیادی طور پر ویگرہ کے بارے میں تو اگر آپ اس کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال تھے تو مجھے امید ہے ایزا میل آپ کو ان کا جواب مل چکا ہوگا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مردوں کے لیے ویڈیو ہے کیونکہ ان کے مسئلے کے لیے اسی طرح جب خواتین کے مسئلے پر ہوتی تو میں مردوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو خواتین کے لیے ہوتی ہے تو یہ مردوں کے لیے تھی تو مجھے امید ہے اکثر لوگ جاتے ہیں شرماتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں میڈیکل جو سٹورز ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایسے لے رہے ہوتے ہیں یا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی وہ خدا نہ خاصتہ کوئی نشے کی چیز لینے ہے یہ ایک میڈیکل کی دوائی ہے اس کا میڈیکل کا کام ہے سب کو پتا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے ریکٹائل ڈسفنکشن پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے آج ہی مشورہ کریں وہ آپ کو گولی لکھ کے دیں گے اور اگر سر میں درد ہوتا ہے تو آپ ساتھ پیناڈول لے لیں اس کو میس یوز نہ کریں یوز کریں یہ آپ کی ایسے ہی دوائی ہے جیسے باقی میڈیکل کی دوائی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو دوسرے اشتہ داروں سے شیئر کے آپشن نہیں نیچے اسے شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لیں تلاب اور آپ کے فیملی بھارے اس کے برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں